بسم بللہ وقفاء و السلام علی عبادہ اللہ وقفاء مابا اللہ تعالی نے پہلی تعمیر جو اس سائنات میں پرشتوں کے ذریعے کروائی وہ اللہ پہ انحل پہت اللہ ہے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَزِعَدٍ نَّاسٍ اور بیلہ سل جو ہم نے اس دنیا میں بنوایا تاکہ لوگ عبادت کریں وہ ہو ہے جو مکہ میں بنا اور پھر اس گھر کیای عبادت اور طواب حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اور ہر زمانے میں امتی آرین السلام یہاں پر عبادت کرتے رہے یہاں تر کہ حضرت نور علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں بید اللہ پتھروں کا ایک دھیر بن گیا اور دیواریں گر گئیں اور پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو پھر تعمیر کیا ان بنیادوں پہ جو بنیادیں اللہ نے پھرشتوں کے ذریعے رکھوائی تھی اور لوگ حج اور عمرے کے لیے آنے لگے اور عربوں نے کہا کہ حج کی دو فدنیں ہیں جو حج ہے جس میں عرفات ننا اور مزلپہ میں لوگ جاتے ہیں یہ ہے حج اکبر عرفہ کا دن جمعے کو پڑے جمعے رات کو پڑے کسی بھی دن پڑے عرب حج کو حج اکبر کہتے تھے اور عمرے کو حج اصور کہتے تھے چھوٹا حج کیونکہ بڑے حج میں تواف ہے صحیح ہے منا میں جانا ہے عربات میں جانا ہے مزلپہ میں رہنا ہے اور منا عربات مزلپہ ان کو چھوڑ کے باقی دو چیزیں ہی بچتی ہیں تواف اور صحیح تو صحیح اور مربع میں دوڑنا اور تواف کا کرنا کہ عمرے میں بھی ہے حج میں بھی ہے تو لوگ کہتے تھے کہ عمرہ جو ہے یہ چھوٹا حج ہے حج اصغر اور وہ جو حج ہے منا مزلپہ وغیرہ کا وہ ہے حج اکبر اور ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی جو ترتیب رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا ہے وہ آخری حج آپ جمعے کے دن پڑا اور آپ نے فرمایا لوگوں جو حج جمعے کے دن آ جائے یعنی عرفہ عرفات کے میدان میں جمعے میں آ جائیں تو یہ اور دنوں کے حجوں سے ستر گناہ زیادہ صواب اللہ کے ہاں رکھتا تو جمعے کا حج ستر گناہ زیادہ صواب اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے حج اس دن ہو گیا تھا اس لئے بات میں امت نے اسے حج اکبر کہنا شروع بر دیا عربوں کے ہاں یہ بات نہیں تھی وہ حج اکبر کسی بھی حج کو اور حج اصغر عمرے کو کہتے لیکن آج آج کو پڑے گی یہ جو آنے والی رات ہے یہ حج کے ایام یا دن یا دلحجہ کی رات ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ حکم اس وقت دی دیا جب مسلمان مدینہ منورہ میں تھے اور مفتہ پتہ نہیں ہوا آپ نے فرمایا جو ذلحج کا چاند پائے اور اس کا ارادہ قربانی کا ہو تو اسے شاہیے کہ جب تک وہ زباہ نہ کر لے چاند نظر آنے کے بعد نہ وہ اپنے ناسنوں کو کٹائے اور نہ اپنے والوں کو جسل سے الگ کرے اور یہ اسی یہ فرمایا کہ ذلحج کا چاند جب نظر آ گیا تو اب اس سے قربانی کرتی ہی ہے تو یہ جو پہلے دس دن ہیں ان میں وہ اسی طرح سالم اور پورے کا پورا رہے جس طرح سالم اور پورا حصہ یا ضربہ اللہ کی رہا میں وہ ضبا کرتا تو گویا آدمی نے اللہ کے حضور میں یہ عرض کیا کہ اے فررزگار جس طرح تو نے پیدا فرمایا تھا اور میں بالوں اور ناکنوں سمیت تھا اسی طرح یہ دس دن میں گزاروں گا تاکہ پوری پوری قربانی تیرے لیے ہو جائے ہونا تو یہ کہیے تھا کہ دس دل حج کو میں ضبا ہو جاتا جیسے اثمائیل علیہ السلام کے شہدی تلے آگئے تھے لیکن ایپررزگار تو نے ہمارا فیزیہ اور صدقہ دنبے وکرے یا حصے کو رکھا ہے تو اللہ میری طرف سے اس حصے کو قبول پر با اس لئے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی قربانی کا ارادہ ہو تو اسے شایئے کہ ذل حج کا چاند نظر آنے سے پہلے ناپن پاٹ لے اور جسم سے ناپاک بال دون کر دے اور اجامت پاک بال لیں یہ سوال لے اور غروایا پھر دیکھو جب جب قربانی نہ کر چکھو ناپن اور ہیتر ہے یہ نہیں ہے کہ فرض واجب ہے یا اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہے اور ان دنوں میں بال یا ناپن کٹ لے تو گناہ راب نہیں ہوگا بس یہ فرمایا کہ اچھی فال ہے اللہ کے ہاں ایک اچھی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ بہت فال لیا کرتے اور اور یہ فال لیکی مناسبت سے ہے کہ آپ نے کہا گویا کہ یعنی مضبطت یہ تھا کہ انسان اللہ کے حضور میں فالم رکھتا ہے دست دن کہ اللہ آخری دن مجھے زبا ہونا تھا تیری مہربانی ہے کہ تُو نے جانور کو قبول پکا اور جو کام اس دلحج کے عشرے میں کرنے کے ہیں سب سے بڑا کام تو حج ہے جو وہ لوگ کریں گے مبارک لوگ اور اللہ تعالی ان کی دعاوں کو خوبی قبول کرتا ہے اور جس کے لئے وہ دعا مانتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول کرتا حضور صلی اللہ نے مرمایا الحج الحج والسج اور لوگوں حج تو نام ہے تھک جانے کا اور حج نام ہے آنسو بہا دینے کا اسی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سارے حج کے سفر میں مہت قطرت سے روتے ہوئے دیکھے گئے حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ آپ نے حضر کو بھول دیا اور جب چہرہ مبارک ہٹایا اور چلے تو میں نے دیکھا آپ کے آنسو پھٹ رہے تھے اور آپ نے کہا عمر یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو پھائے جاتے اور عرب ات کے میدان میں بھی بار بار گریہ کی کیفیت داری ہوتی گئی کہ وہ چیز ہے جو حج ہے اور یہ بتا دیا آپ نے جو حج کے لئے نہیں آئے ان کے لئے تب سے بڑی عبادت قربانی اور قربانی بھی کرے دس راتیں اور دس دن اس کے مقالل اللہ نے فرمایا وَلَيْا لِن عشر اور ہمیں قسم ہے ان دس راتوں کی جو ذِل حج کی اتضام میں آتی ہیں وَلْحجر اور ہمیں قسم ہے نو ذِل حج کی صبح جو ہوتی ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آج عرفات میں اس کے بندے اسے مانگیں گے اور حج ہے اللہ نے باہ اس حج کی قسم ہے اور یہ جو دس دن اور راتیں ہیں یا دس راتیں ان کی قسم ہے یعنی یہ بہت چاہر دن ہیں اسی اللہ نے فرمایا فَلَا قَلُّهُ فِيْنَّ آنفُسَ قُلُّگُو یہ جو سیحات ذِل حج محرم اور رجب یہ شعر مہینے ان میں گناہ نہ کرنا بڑا ظلم اپنی جان پہ خدا کہتا ہے کیونکہ اس میں ثواب بڑھتا ہے اور اللہ کی فِذکار بھی بڑھتی ہے اللہ کی لانت بھی برستی ہے ماذا اللہ یہ جو دس دن اور دس راتے ہیں منع کیا کہ خبردار اس میں گناہ کی قریب نہیں جانا یہ وہ دن ہے جب اللہ کی رحمت سابن بازوں کی طرح پرستی ہے اور گناہ گار مقشے جاتے اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا اور یہ کرنا چاہیے اللہ کی رماضت کرنی چاہیے اللہ کی رماضت سے انکار عمل نماز نہ پڑھنا ان دنوں میں اتا کی عبادت نہ کرنا روز نہ رکھنا حج فرض ہونے کے بوجود نہ کرنا اللہ کے گھر میں حاضری نہ دینا اللہ نے کہا ومی ی تن عن عبادت ہی اور لوگوں جس کو میری عبادت میں شرم آتی ہے کہ یہ سجدہ نہیں کرتا ایسے متقفر آدمی کو ہم جہنم کا مزہ سکھائیں بھلا اللہ کی عبادت میں کوئی آر ہے بھلا اپنے ماباک کی خدمت میں بھی کوئی بہت رہی ہے بھلا اپنی اولاد کی پرغرش میں کوئی عیب اور تانہ ہے یہ سب اتنی چیزیں ہیں ماباک کرتے ہیں اپنی اولاد کی دردیت اولاد والدین کی خدمت کرتی ہے جو آٹھ دن ہیں دل حج کے کل سے شروع ہو رہا ہے نا آفقا یہ آٹھ روزے رکھنا یہ نفل روزے ہیں اور آفقا ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ تمہارے ایک سال کے نفلی روزوں سے رکھنا آٹھ دن میں آٹھ سال کے روزے گویا نفل سے رکھ دیئے آپ دیکھئے کتری بڑی عبادت ہے اور نوز حج کا روزہ حضور صلی اللہ اللہ فرمایا لوگو دست محطرم کا روزہ پشلے ایک سال کے بنا معاف کرا دیتا ہے اور نوز حج کا روزہ یہ جو اب نو دن بعد آٹھ دن بعد آئے گا فرمایا ایک سال کے بنا اللہ سے معاف ہو جا دیتا نوز حج کے روزے کو کہا یہ خدا کی عبادت ہے ان آٹھ دنوں میں روزہ رکھ تھی یہ خدا کی عبادت ہے اور پھر بروایا کہ ان میں سے ہر رات یہ آج سے شروع ہوگی آج مغرش کے بعد رضل اللہ رمایا یہ پہلی رات سے لے کے نوز الحج کی رات تک یہ نو راتیں فرمایا انہیں ہر ایک رات کو عبادت کرنا لیلت القضر کی عبادت ایک لیلت القضر تلاش کرنے کے لیے ہمیں ثقاف کرتے ہیں فرمایا ہر رات عبادت کرو اور رات کیا گیا اللہ رسول جس صبح عید ہوتی ہے تصویرات حضور صدر اللہ لیلت الجائزہ اللہ اپنے بندوں کو اتن انعام تقسیم کرتا ہے اس کے کس بندے نے آٹھ نو روزے رکھے نو دس باتیں عبادت سے گزاری آخری رات جب رات اللہ اپنے بندوں کی عبادت اور اخلاق سے کر اور اللہ صلی اللہ جب رومایا آپ نے فرمایا ان نو دنوں میں کثرت سے اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑائی بیان حریف میں آتا ہے علیہ رضی اللہ ان دس دنوں میں بازاروں میں چلتے پھر اہنچی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہتے کسی نے کہا حضرت آپ بازاروں سے گزرتے ہیں اتنی ہنچی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہنے لگے رسول اللہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا سب سے اچھا ذکر ان نو دنوں راتوں میں بس اللہ اکبر ہے تکبیر پڑھو اس لیے کسر سے تکبیر پڑھے روز رکھے حج تو وہاں کی بات ہے اللہ کے لیے کرے انسان کا کوئی عمل اللہ نے فارض نہیں رہنے دیا ہم جیسے چھوٹی چیز سمجھ دیں اللہ کیا بڑی چیز بن جاتا ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اے تجارت کرنے والو اے دکان کھر لے والو تم میں سے جو شک مال کو غریب یا بیش اور بغیر تقرار کے قبول کر لے جب وہ رد کرے یعنی کسی نے چیز خریدی اور آگے کھا کھا واپس کر لی دی دکان دا میں کوئی چیز بھی اور اس دکان میں سوزے کو توٹوں میری چیز دے دی یہ بغیر تقرار کیے آپ نے فرمایا چھپ کر لے لے اور رکھ لے جس طرح یہ خاموش ہو کے آؤ اس نے نہیں پوچھا کیوں واپس کر رہے ہو اللہ کیا مطلب ان سے اس کے گناہوں کا نہیں پوچھے فرمایا اللہ معاف کر دیں مزای چھوٹی تھی چیز ہے ایک آدمی نے کپڑا کری تا سوزہ کری چھپ کر آیا واپس کرنے اسے کا اچھا چیز کیا آپ بھی لیں کہتے آپ کے اپنے اسے لے پوچھ بس اتنی بات اللہ قیامت میں اس کے گناہوں کا نہیں پوچھے گا یہ بسائد چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کی بازت ہے سکھنی چاہیے تو نو دلحج تک روزے رکھنا بالوں کا ناکھن ناکھن کا ناکھن اور ان نو دس راتوں میں دس راتوں میں اللہ کو یاد کرنا عبادت کرنا نفل پڑھنا متعدہ کرنا اور پھر اس کے بعد دس دلحج کو قربانی کرنا اور ان نو دنوں میں دس راتوں تکبیر پڑھنا یہ سب عبادت ہے ان دس دنوں کی انسان کو چاہیے کہ کرے کیا پتا تھی زندگی ملتی ہے نہیں ملتی کب موت آجائے کیا کچھ ہو جائے تو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں دس دن کے لیے اپنے آپ کو مضیوب رکھے اللہ تعالیٰ اور راکھو عمالتي باو بی بحی رو